دوستو یہ ہمارے یوٹیوب چینل سکھراج مشینری، نانکنا مشینری، انمول مشینری، گرکیرت مشینری میں آپ کا سواگت ہے دوستو میں آج ایک نیا بیجنس جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں یہ سی این سی روٹر مشین ہے سی این سی روٹر مشین یہ ہے کہ اس میں ڈجین جو ہے ایجلی بن جاتے ہیں کوئی بھی ڈجین ہے اس میں ہر ٹائپ کا آل ان مند مشین ہے آل ان مند کا ملہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پڑکٹ پر آپ ڈجین بنا سکتے ہو ہر کوئی بھی پڑکٹ ہے آپ لکڑی ہو چاہے سٹیل ہو ہو لوہا ہو الوینیم ہو کوپر ہو جہاں کوئی آپ کا ماربل ہو جہاں گرنائیڈ ہو کوئی بھی ڈجین ہے نا آپ کا کوئی بھی میٹل ہے ہر میٹل کے اوپر آپ ڈجین بنا سکتے ہو اور اس کا ملہ اچھی خاصی آپ کمائی کر سکتے ہو اور جب بیجنس کا سٹارٹ کرنا بہت ایجلی ہے یہ گھر میں آپ مشین لگا سکتے ہو جہاں کوئی شاپ میں لگا سکتے ہو اس میں جاری کوئی جگہ کی بھی جاری جگہ کی ضرور نہیں ہے بجلی کی بھی جاری کوئی آئی نہیں ہے گھر کی لیٹ میں چل جاتی ہے تھری بیس میں بھی چل جاتی ہے اور یہ ایک روم جو ہے دس بائی دس کا روم ہے اس میں آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہو دس بائی دس کا گھر میں روم ہوتا ہے اس میں سٹارٹ کر سکتے ہو باقی یہ مشین جو ہے بہت ایجلی ہے چلانا بہت سوکھا ہے آدمی دو تین دن میں سیکھ جاتا ہے گام باقی جو ڈجائن ہے اس میں ہر ٹائپ کا ڈجائن all in one جو ڈجائن ہے سب ہر ٹائپ کا ڈجائن بن جاتا ہے یہ دوستو یہ آج کل بیجنس میں کوئی بھی بیجنس ہے اس میں ڈجائن کی ہی ویلیو ہے کوئی بھی ڈجائن ہے ہر ٹائپ کا ڈجائن کسی نہ کسی مارکٹ میں ڈجائن میں ہر کوئی مشینری ہے کوئی گھر ہے کوئی مول ہے جہاں کچھ بھی آپ کا فرنیچر ہے فرنیچر کی ہمارے دیش میں بہت بڑی مارکٹ ہے بہت بڑی منڈی ہے اس کی ہمارے دیش میں انڈیا میں اس مشین میں لگا کے فرنیچر کی کوئی بھی ڈجائن بنا سکتے ہو اور خود فرنیچر بھی بنا سکتے ہو اس میں جو ڈجائن ہیں ہر طرح کی فرنیچر کا لگ لگ ڈجائن نئے نئے لیٹس ڈجائن ہر بنا سکتے ہو گیٹ گریل ہے گیٹ ہے باریاں ہے کھڑکیاں ہے گھر کے دروازے مین دروازہ ہے کچھ اندر گھر کے اندر ہر چیز جو ہر روم میں کوئی دیجائن نگ دیتے ہیں کوئی روم میں جو بھی دیجائن نگ کرنا ہے گیٹ میں جا کہیں میں کرنا ہے ہر دیجائن نگ اس میں ہو جاتا ہے کسٹمر خود اپنا مٹیئر لے کے آتا ہے اور آپ اس کو اوپر پرتی گھنٹے کے ساتھ سے چارج کر سکتے ہو جا سکیر فٹ سے بھی چارج کرتے ہیں مٹیریل کے ساتھ سے کون سا مٹیریل آپ اسی ساتھ سے چارج کرتے ہیں دو یار روپے پرتی گھنٹے سے لے کے آپ چار یار روپے پرتی گھنٹے کے ساتھ سے چارج کر سکتے ہو جا سکیر فٹ کے ساتھ سے بھی آپ اس کا نکال کے اس کے انداجین اتنا پیسہ لوں گا ایک سیڈ کا وہ بھی آپ لے سکتے ہو باقی یہ کام کرنا بہت ایزلی ہے یہ باقی یہ میں بتا رہا ہوں کہ اس میں جو ٹول ہے جو کچھ بھی ہے تول بھی ہم پروائیڈ کرتے ہیں پچھی ٹائپ کا ٹول ہے ماشین ایوی ڈیوٹی سٹریکچر بنا ہوا ہے اس میں آدم ہنٹی کا پائپ لگا ہوا ہے دس ایم ایم کی پائپ ہم نے لگایا ہوا ہے اس میں جو گائیڈ ہے ساتھ ساتھ میں جو ساتھ میں دکھا رہا رہا ہوں اس میں بھی دیکھتے جاؤ جو بھی دکھا رہا ہوں کتنے کتنے دنین کا کون سی میٹل کتنا ڈیجین بن رہا ہے ہے وہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں میں سارا کن سمیں جو حیسnel کرنیا ہے ۔ بہت بڑی جو 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 جی другی ہوئے اچھا لگا ہوا ہے Meerس通ogen ہمیں میں بھی سپنڈل چل جاتا ہے اور ثری پیس میں بھی چل جاتا ہے آپ جو بھی مشین لینا چاہو پہلے بتا دو سنگل پیس لینی ہے جو ثری پیس لینی ہے وہی ڈیجائن ہم کر کے دے دیتے ہیں باقی اس مشین میں جو ڈیجائن ہے ملہ ڈیجائن کی ہی ویلیو ہے پہلے جو ڈیجائن بنتے تھے پہلے ہاتھ سے بناتے تھے کاریگر جو ہے ہاتھ سے اس میں بہت ساری لیور کر پڑتی تھی بہت بہت کسلی پڑھتے تھی دیئین جو ہاست سے بناتے تھے پہنیچر میں ڈیجائن کوئی بھی ڈیجائن ہاست سے کاراگری سے بناتے تھے اب یہ سارا ڈیجائن جو مشین ڈری سے ہو جاتا ہے CNC را 오늘 سے ہوا جاتا ہے کبھی ڈیجائن بہت بہت کم ٹائم میں بن جاتا ہے اس میں جو v наших اٹھ ادھو ہم ہم دیتے ہیں ساتھ میں آپ کمپوٹر میں کوئی دیجائن نکلو وہ design pen drive میں ڈالو وہ مشین میں pen drive لگاؤ وہی design مشین جو ہے کمپیوٹر میں وہی design جو ہے cnc راوٹر میں آپ کا وہی design بن جے گا آپ کسٹمر جو بھی design بولتا ہے کوئی بھی design کسٹمر لے کے آتا ہے میرا یہ design چاہیے وہ چاہیے وہ سارا کچھ بھی ہے اور mdf board کچھ بھی ہے وہ جو اسے سیڈھیوں کے بار mdf board لگتا ہے گھر کے بار بہت سارے design mdf board کے لگتے ہیں اور جو ملہ گیٹوں کے اوپر جو stainless steel کی چدرے لگتی ہے کچھ پاپر کی ہے گرنائیڈ کے گھر کے بار جو گرنائیڈ میں پتھر میں آپ کا نام ایڈرس لکھا ہوتا ہے نیم پلیٹ لگتی ہے گھر کے بار پتھر میں وہ بھی بن جاتی ہے بہت سارے ہرٹ type کا جو بھی دنیا کا design ہے انڈیا میں کوئی بھی design ہے وہ ہرٹ type کا design آپ کا بن جانا ہے اس میں اور اچھی خاصی کمائی اس میں بن جانی ہے میچ کی project report جا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں ابھی میں کہ اس میں کتنا منعبہ آپ کما سکتے ہو یہ مشین کا بہت اچھا بڑیہ کام ہے اس میں بہت زیادہ مشینہ نہیں لگی ہوئی ہے کم مشینے مارکٹ میں بھی لگی ہوئی ہے جو لوگوں نے پہلے لگائی ہوئی ہے چوبی چوبی گھنٹے مشینے چلا رہے ہیں اور جو آپ پہلے لگا لوگے اچھا خاصا بیجنس جے چل جاتا ہے بہت کم مشینے لگی ہیں آپ بارہ چودہ گھنٹے سولہ گھنٹے چلا گے اچھا خاصا پروپٹ کمال ہوئی ہے کیونکہ ابھی مارکٹ میں بہت کم مشینے لگی ہوئی ہے پہلے مشین لگا ہوگے تو پہلے آپ کا بیجنس بہت جلدی چل لے گا اور اس کے project report کے بارے میں بتا رہا ہوں میں ابھی یہ دیکھئے کہ جے کر آپ میں منیمم کم سے کم بتا رہا ہوں آپ کی ڈیلی مشین پہلے لیا آپ نے آپ ابھی آپ کی مارکٹ ابھی کم ہے ڈیلی اپ پانچ گھنٹے مشین چلا رہا ہے دو یا رپے پر گھنٹے کے ساتھ سے آپ اس کا مارکٹ میں کر رہا ہوں ڈیلی اپ کا پانچ گھنٹے مشین چلایا ڈس یا رپے ڈیلی آگیا آپ کا ڈاس یا ڈیلی کا ملک کے میندے کا تین لاکھ روے آپ نے کما لیا اس میں ایک اپنے لیور رکھائے گی آدمی کے لیور چاہیے اور بجلی کا خرچہ اور کوئی خرچہ نہیں اس میں اس میں لیور ہے مارلو بجلی لیور جو آپ کا بارہ تیرہ یا رپے ہے پندرہ یا رپے میں بڑی اسکلڈ آدمی مل جاتا ہے مارلو بارہ تیرہ یا رپے آدمی لے رہا ہے پانچ کے یا رپے بجلی کا لگا لو اٹھارہ کے یا رپے آدمی نیکہ خرچہ آئے گا آپ یہ دو یا رپے داسی آج ڈیلی کمارے تھے تین لاکھ می نیکہ ہو گیا اس میں بیس اے رپے نکال دو اس کا لیور کا اور بجلی کا اور بیس اے رپے نکال دیا تو کم سے کم دو لگا سی رپے آپ نے ارننگ کر لیا کوئی ملت زیادہ کوئی منت نہیں ہے کچھ نہیں ہے کام اس کے آگے جے کر آپ مشین جو آٹھ گھنٹے چلاتے ہو جے کر دیکھو دوستو میں ابھی بتا رہا ہوں کہ جے کر مشین پہلے پانچ گھنٹے کی میں کلپولیشن بتایا ابھی میں آٹھ گھنٹے کی بتا رہا ہوں جے آٹھ گھنٹے جے کر ڈیلی مشین چلاتے ہو 8 گھنٹے کا ملت ہے کہ جے کر آپ دو رپے دو یا رپے آپ پر nächste گھنٹے کے ساتھ سے لے رہے ہو اس میں بجلی کلپ یہ آپ کا surja ملت ہے چارلا کھرسی یا رپے ارننگ کر لیا اس میں بجلی خرچہ جو بھی ڈال کے graduate 20 یا ارپنے ارننگ کر لیا 30 یا نکال دو پھر بھی آپ کا 45 لاکھر بھی اپنے ارننگ کر لیا این اس کی پروجیکٹ رپورٹ کا میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا دوستو میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ دیکھئے کسٹمر نے مٹیل اپنا لے کے آنا ہے مٹیل اس نے واپس لے جانا ہے اپنے لیبر لے رہی ہے جو بہت سارے لوگوں نے مشین لگائی ہوئی ہے بول رہے ہیں کہ اتنا کام ہے کہ ہم چبی چبی گھنٹے مشینیں چلا رہی ہیں جس نے ایک مشین لگایا اس نے اور ہم کو آٹر دے دیا دو دو تین تین مشینیں لگا لی ہوتا ہے جے آپ جے کر بھاراں گھنٹے مشین چلاتے ہو تو میں اس کی کلکولیشن بتا رہا ہوں پرجیکٹ رپورٹر جے دکھو بھاراں گھنٹے چلا رہے ہوتے جے آپ جے دو یارپیا پراتی گھنٹے کا ہے اور ڈیلی آپ کا چوبی سے آر ہو گیا اور مینے کا جے آپ کا سات لگ بیسے آرپیا ہو جاتا ہے سات لگ بیسے آرپیا سے جے بیجلی لیور آپ نکال لو تین سی آرپینتی آر چاڑی آرپیا نکال دو تے پھر بھی آپ تقریبا جے دیکھو ساڑھے شیہ لگ پہونے سات لگ رپیا آپ اجلی مینے کا کمارے ہو ملک اچھا خاصہ بینس ہے مشین کا جو پیسہ لگا رہے ہو انویسٹمنٹ کر رہے ہو دو چر چی مینے میں آپ کی مشین بری ہو جاتی ہے دو چر مینے میں آپ ملک اس میں اچھا خاصہ بینس کر کے اچھا خاصہ پروپٹ ریڈا ہے آپ کما سکتے ہو یہ اچھا بینس ہے یہ دوستوں ماری ویڈیو جو ہے آپ دیکھتے رہا کرو اور آگے جو ہے شیئر کرتے رہا کرو آگے جو بھی آپ کے پاس جو آگے آپ کے پاس جو ورسپ میں جو آپ کا ہے اس میں آگے ورسپ میں آپ کے دوست ہے اپرینڈ ہے اس کو بیجتے رہا کرو کیونکہ اس میں آگے جو بیج جو کہ کسی نہ کسی کو بیجنس کا پتا چلے گا اور کوئی نہ کوئی آدمی بیجنس کرے گا تو اس کا بھلائی ہوئے گا دوستو یہ میں جو بتا رہا تھا آپ کو یہ کہ میں کلکولیشن آپ کو بتا دیا سارا کوئیسے پرجیکٹ رپورٹ جو تھی جو کہ مارکیٹ میں آپ اس میں اپنا لے کے آئے گا مٹیل اس میں ڈیجائننگ کر دیا ہے جہاں کچھ اور ہے خود اپنا بھی جو پڑکٹ بنا سکتے ہو اس میں ایسا ہے کہ خود اپنا مٹیل لے کے وہ کوئی بھی ڈیجائننگ کر کے کسمر آتا ہے وہ ریڈی میٹ لے کے بھی چلا جاتا ہے جو ڈیجائننگ بنا ہوتا ہے وہ بھی ہے لیکن آج کے جگ میں جاتے کوئی انڈیا میں بہت سارا فرنیچر کا بڑی مارکیٹ ہے اور بہت سارا فرنیچر ڈیجائننگ بنا سکتے ہو بہت سارا فرنیچر ہے ڈیجائننگ کر اگر اور اس میں فرنیچر بتанаسکتے ہو بہت ساری ایٹم بنا سکتے ہو جومر بنا سکتے ہو کچھ اور بنا سکتے ہو کچھ بہت سارا سمان جو ہے اس میں ڈیجائن کر سکتے ہو وہ بنا کے اپنی پڈکٹ بنا کے بھی آپ سیل کر سکتے ہو ایکسپورٹ کر سکتے ہو بہت بڑی بڑی فیکٹری ہے اس کا ایکسپورٹ والی فیکٹری نے یہ مشینے لگا لیا ہے ایکسپورٹ کر رہے ہیں پرنیچر بنا کے کچھ اور بہت سارا مٹیل جو ہے اس میں بن جاتا ہے جو اس میں کئی ٹائپ کا جو ڈیجائن ہے کئی ایٹم ہے کئی پوڈکٹ ہے جس میں ڈیجائننگ کر کے بنا کے آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہو اور انڈیا میں بھی بیش سکتے ہو اور یہ اچھا خاصا بیجنس ہے اور ہماری ویڈیو جا آیا ہے یہ شروع سے لے کے اخیر تک دیکھا کرو اور جو آپ کے ویڈیو میں کوئی بھی گروپ ہے آگے اس میں شیئر کرتے رہ کرو اور شیئر کرو گے ہماری ویڈیو کے کچھ ویو بھی جائیں گے اور ہماری ویڈیو کو اور ہمارے چینل کو جو ہے سسکرائبر کراؤ اور لائک کرو اس میں سسکرائب کرو لائک کرو اور جو ہماری ویڈیو ہے اس کے ان تک دیکھا کرو اور آپ کو نئی نئی ویڈیو جو آتی ہے اس کی نئی نئی بیجنس جو آتا ہے اس کی جانکاری ہم دیتے رہیں گے دھنیواد تھنکس پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے اس سے ہمارے چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوٹ کیے جائیں گے اس کی سوچنا آپ کو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ اپنی ویڈیو جو پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ پھولے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے نئے بزنس ایڈی ایس پہنچے سب سے پہلے آپ کے